آج میں پاکستان کے دو ایسی شخصیات کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں کہ جن سے متعلق آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے اور اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کے بعد آپ جاننے لگ جائے گی وہ دو شخصیات محمد فرکان بھٹی اور شوئب جیٹ ہیں یہ دونوں پاکستان کے جرنالسٹ اور کرکٹ اینالسٹ ہیں یہ دونوں کرکٹ کے متعلق بات کرتے ہیں اور کرکٹ پر ہی اپنا تجزیہ دیتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ محمد فرکان بھٹی اور شوئب جیٹ پاکستان ٹیم کے خلاف کیوں ہیں اور بابر آزم کے خلاف کیوں ہیں پہلی بات یہ دونوں نہ ہی بابر آزم کے خلاف ہیں نہ ہی کوئی بابر آزم کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے اور نہ ہی یہ پاکستان کے خلاف ہے بلکہ میرے خیال سے یہ دونوں اپنی رائے دیتے ہیں پاکستان ٹیم پر جب تنقید کا موقع آتا ہے تو تنقید بھی کرتے ہیں جب پاکستان اچھا کھیلتا ہے پاکستان پرفوم کرتا ہے جب پاکستان ٹیم کو داد بھی دیتے ہیں اور پاکستان ٹیم کی حوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں بابر آزم کی حوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں اگرچہ یہ ایک علیدہ بات ہے کہ یہ دونوں بابر آزم پر بہت تنقید کرتے ہیں محمد رزوان پر اور ایسے کچھ اور پلیئرز ہیں کہ ان پر بہت تنقید کرتے ہیں اور لوگ بھی پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو بھرا بھلا کہتے ہیں لیکن میرے خیال سے ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ تو ویسے اپنی رائے دیتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کو اس طرح سے کھیلنا چاہیے تھا بابر آزم کو اس طرح سے کھیلنا چاہیے تھا یہ دونوں پاکستان ٹیم کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کو دنیا میں نمبر ون ہونا چاہیے اور سیدھی سی بات ہے کہ جب پاکستان ٹیم میچ ہارے گی تو پوری قوم کو دکھ ہوگا تو وہ تو ہر کوئی غصہ نکالتا ہے چاہے جو بھی ہو بابر آزم ہو جو رزوان ہو اقتخار ہو شداب ہو سب پر غصہ نکلتا ہے جب پاکستان میچ ہارتا ہے پوری قوم کو دکھ ہوتا ہے یہ ایک علیدہ بات ہے لیکن ان دونوں کی جو تنقید ہوتی ہے وہ ایک دائرے کے اندر رہ کر ہوتی ہے وہ اخلاقیات کا جو دائرہ ہوتا ہے ان سے باہر نہیں نکلتے اور اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کر اور بابر آزم پر تنقید کرتے ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے تنقید ہوتی رہتی ہے اور باتیں ہوتی رہتی ہیں ایسے میں کسی کو یہ نہیں چاہیے کہ دوسرے کو گالی دیں جو تنقید کرتے ہیں چاہے اگرچہ آپ کے کوئی فیوریٹ بھی ہو فیوریٹ بیٹسمن ہو کوئی فیوریٹ پلیئر ہو اگر وہ پر فارم نہیں کرے گا تو اس پر تنقید تو ہوگی یہ سیدھی سی بات ہے میں ان دونوں جنرلسٹ کی باتوں سے بہت متفق ہوں کہ یہ دونوں جو بھی بات کرتے ہیں بغیر ڈڑے کسی سے یہ کھل کے بات کرتے ہیں اور چاہے جو بھی ہو جو پلیئر بھی ہو کوئی سب پر اگر وہ اچھا نہیں کھیلے گا اب پاکستان کی ٹیم دیکھ لیں کہ پچھلے چار پانچ سالوں سے جب سے بابر آزم پاکستان کا کپتان بنایا ہے تو کتنے اس نے ورلڈ کپ جیتے ہیں کتنی اس نے سیریز جیتے ہیں کتنے اس نے وہ جیتے ہیں سیریز جیتے ہیں میں جیتے ہیں بڑی ٹیموں کے اگینس اسٹریلیا انگلینڈ نیوزیلینڈ کے خلاف کتنے جیتے ہیں پاکستان نے سیریز آپ دیکھ لیں پاکستان کی پچھلے چار پانچ سال کی ہسٹری پاکستان تو بابر آزم کی کپتانی میں افغانستان سے ہار گیا وہ بھی ورلڈ کپ میں کوئی عام میچ نہیں تھا ورلڈ کپ میں پاکستان افغانستان سے بہت بری طرح ہارا ہے وہ بھی اپنے دشمن ملک میں انڈیا میں انڈیا میں جا کے پاکستان افغانستان سے ہارا اور زمباوے سے ہارا پاکستان وہ بھی ورلڈ کپ میں ورڈ کام میں پاکستان زمباوے سے ہارا وہ بھی بری طرح سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ بابا رازم پر تنقید نہ کریں کیوں نہ کریں بابا رازم پر تنقید تنقید ہونی بھی چاہیے لیکن اتنی نہیں کہ آپ اخلاقیات کے دائرے سے باہر نکل کر تنقید کریں دنیا کے بہت ایسے کھلاری ہیں ورات کولی ہے اس پر بھی تنقید ہوتی ہے روحی شرمہ پر تنقید ہوتی ہے بہت سے کھلاری ہیں سب کھلاریوں پر تنقید ہوتی ہے لیکن اخلاقیات کا جو دائرہ ہے نا اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اس کے اندر رہ کر ہمیں تنقید کرنی چاہیے اور وہ بھی کرکٹ پر کرکٹ کے ریلیٹیڈ ہی ہو اور کسی کی ذات پر کوئی تنقید نہ ہو میرے خیال سے یہ آپ اگر ان دونوں کو سنیں گے تو یہ کوئی ان کی ذات پر تنقید نہیں کرتے یہ کرکٹ کے ریلیٹیڈ ہی کرتے ہیں کرکٹ پر ہی کرتے ہیں جب بابر آزم کوئی بھی پلئر ہو پاکستان کا جب وہ سکور کرتا ہے اچھی اچھا پر فرم کرتا ہے تو یہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اگرچہ انہوں نے کتنی ہی اس کی تنقید کی ہو لیکن جب وہ اچھا پر فرم کرتا ہے تو اسے داد بھی دیتے ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان اور انگلینڈ کا تیسرا میچ ہے ساڑھے دس بجے رات کو ہوگا ابھی چھے بجے ہیں شام کے اور ساڑھے دس بجے میچ شروع ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کا تیسرا جس میں کہا جا رہا ہے کہ محمد عثمان عثمان خان اور عبرار احمد کو ٹیم میں ڈالا گیا ہے اور شداب خان اور سائم ایوب کو ٹیم سے باہر نکلنا گیا ہے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے پاکستان کی ٹیم میں کہ شداب خان اور سائم ایوب کو باہر نکلنا ہے کیونکہ بہت پچھلے بیس تیس میچز ہو گئے ہیں آپ دیکھ لیں پچھلے پچھلے میچز کے لگتار کھیلتی آ رہے ہیں سائم ایوب کو اتنے موقع ملے ہیں کہ اتنے موقع اگر محمد حریس کو مل جاتے ہیں وہ اس سے کئی گناہ ٹیلنٹیڈ پلیئر ہے اگرچہ وہ اس سال پی ایس ایل میں اس کی پرفارمنس لو تھی لیکن وہ جتنے موقع سائم ایوب کو ملے ہیں اعظم خان کو ملے ہیں اور دوسرے جو افتخار کو ملے ہیں اگر اتنے موقع اگر محمد حریس کو مل جاتے ہیں یقین کریں کہ محمد حریس نے پاکستان کو کئی میچز جتوا دینے تھے جتنے پیچھے پاکستان نے ہا رہے ہیں کئی میچز پاکستان جیت چکا ہوتا اگر محمد حریس ٹیم میں ہوتا ہے ایسے اور بھی بہت پلیئر ہیں جو پاکستان ٹیم نے جو باہر بٹھائے ہوئے ہیں لیکن وہ اچھے پلیئر ہیں شداب خان جیسوں کو رکھا ہوا ہے جن کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے صرف پی ایسل میں چلتے ہیں افتخار احمد دیکھ لیں کتنے میچ پاکستان کو اس نے جتوا ہے افتخار نے کتنے میچ دیکھ لیں آپ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے گوگل گوگل کریں ہسٹری پاکستان کی پچھلی ساری افتخار احمد کی نکالیں کتنے میچ آپ دیکھتے بھی ہوں گے کتنے پاکستان میچ جتا ہے افتخار احمد نے جتوائے ہیں کتنے چھکے لگائے ہیں اس نے سوائے ایک دو میچ ملیں گے آپ کو اور ان کے علاوہ کوئی میچ ایسا نہیں ہوگا جس میں افتخار احمد نے پاکستان کو میچ جتوائے ہو آپ نے ورڈ کپ میں دوزار تیس کے افتخار احمد کو لے کر گئے اگر آپ لے کر جاتے ہیں اماد وسیم کو نمبر ون آل راؤنڈر تھا پاکستان کا لیکن بابا رازم جاری دوستی جو کنگ کہے گا وہی ٹیم میں ہوگا ایسے کنگ نہیں بنتے ہیں کنگ خود کہنے سے کنگ نہیں بنتا بنتا پرفومنس ہونی چاہیے ایسے ورات کولی کی ہے روح شرما کی ہے ایسی پرفومنس ہونی چاہیے پھر بندہ کنگ بنتا ہے تو چلے خیر دیکھا جائے گا آج کا میچ امید کرتے ہیں کہ بھئی پاکستان اچھا کھیلے اور میچ جیتے اور پاکستان کے لوگوں کو خوش کریں شکریہ موسیقی